اسلام علیکم میں ہوں عرفان رشید کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونا ہوگا مزید کہا امید ہے صوبے بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کی نیشنل ایکشن پلین کی ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو بولے پاکستان کے دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے دوست نمہ دشمنوں نے سین کے خلاف ڈرٹی مہم چلائی ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت کی زبان ختم کر سکیں پاکستان میں دہشتگردی کا مسئلہ اندہائی پیچیدہ ہے ریاست کی عملداری کو پوری قوت اور بغیر کسی استثناء کے نافرس کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے صوبے دہشتگردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ کیلئے سب سے پہلے ہماری سیاسی قیادت کا ذریعی طور پر واضح ہونا ضروری ہے ہماری مذہبی قیادت کا پوری طرح اس میں واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی ہمیں قانون سازی کی ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا قانونی خلاف محصر کاروائیوں اور دہشتگردوں کے خلاف مقدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پارلیمنٹ کا سب سے ایک اہم کام قانون سازی ہے کامانین ریاست کچھ لانے کے لیے ناگزیر اوزار ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی تمام اداروں کے ساتھ مل کر افواج کو اس مسئلے کے خاتمے کے لیے قانونی طاقت اور حمایت فرام کریں گے اور سی پیک منصوبہ پاکستان کی معشرت کے لیے بہت اہم ہے چین کو سی پیک کی سیکیورٹی پر تحفظات ہیں سیکیورٹی داروں کو ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے سی پیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے معشرت اس وقت بکری ہوئی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا گزشتہ شب ہمارے راکین پارلیمنٹ پر مقدمات درج کیے گئے اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے کارکنوں کو پر امن احتجاج کی دوران گرفتار کیا کیا نیو جانگ چاو منسٹر ہیں سینٹرل کمیٹی آفی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف تی کومینسٹ پارٹی آف چائنہ وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ مختلف ساری پوریٹیکل پارٹی سے وہاں پہ تھا اور ان کے خطاب میں انہوں نے جو چیز باور کرائی ہے سیکیورٹی تریٹس انڈینجر فیوچر آف سی پیک وانز چائنیز اوفیشن انٹرنل سٹیبلیٹی مست فور اینی نیشن ڈپیلپ چائنیز منسٹر جناب سپیکر اس سے واضح میسج پاکستان کی سرزمین پہ آکے کسی کا دینا میرا خیال ہے جو ٹون ڈیف کو چھوڑے جو بالکل جن کو آواز بھی نہ آتی ہو ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ بھئیہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آگے بڑھیں گے اپوزیشن کے رکن قومی اسمبلی سناؤلہ مستیخیل کا ایوان میں نازیب الفاظ کا استعمال خواتین عراقین کی احتجاج پر سپیکر نے سناؤلہ مستیخیل کو بجٹ سیشن کے لیے معطل کر دیا اپوزیشن رکنی خواجہ عاصف کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا سناؤلہ مستیخیل نے مزید کہا کہ ہم خون اور آگ کی ندیاں پار کر کے یہاں آئے ہیں آپ ایجنسے سے پیسے لے کر ایوان میں آتے رہے ہیں بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں خواجہ صاحب پیسے لے کے آپ نے ایلیکشن لڑا خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں نو ماتی نو ماتی نو ماتی سناؤلہ مستیخیل ایمینے ایس بجٹ سپیچ ایکسپریس ہائیلی ابجیکشنبل اور انڈیسن رمارک دیر بھائی روڈنگ اور لڑنگی سانٹیٹی ایمینے بیولیشن رول 30 سناؤلہ مستیخیل ایمینے اور سنی اتحاد کانسل کو مقصود سیٹی ایل آٹ نہیں کی جا سکتی سنی اتحاد کانسل نے مقصود سیٹوں کے لیے فہرست جمع نہیں کروائی آزاد امیدوار بھی ایلیکشن کے بعد شامل ہوئے ایلیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب مقصود نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کی استعداد کی ہے اضافی دستاویز میں لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور آزاد ارکان سے متعلق ایلیکشن کمیشن کا دو فروری کا آرڈر جمع کرائی گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت بنی تو چھے ماہ کے اندر ہی جنرل بازوہ نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں رہنمہ تحریک انصاف راکھ فستن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے ہماری حکومت کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا گیا سپریم کورٹ محمد زبیر کے انٹرویو کا نوٹس لے تحقیقات کے بعد ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے ایسن اکبال کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کو پانچ سال قید میں رکھنے کا مشورہ دیا گیا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے سٹال ہوئی ہے تو اس کے چھے مہینے کے اندر اندر جنرل بازوہ نے ان سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو گھرانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو نیریٹیو ہے جو کنٹینشن رہی ہے کہ ہماری حکومت کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا گیا بلکل اس کے مطابق ہے تو ہماری دیمانڈ ہے کہ اس انٹرویو کا سپریم کورٹ پاکستان لوٹس کی کمیشن اف انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس کو پر تمام ایسے اشخاص جو کہ بلوث پائے جاتے ہیں اس کنفرنسی میں ان کو قرار واقعی صلاح دی جائے جنہوں نے آٹھ فروری کو پاکستان طریقے انصاف کو درد مجورٹی کے ساتھ چھتوایا ہے وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں خان صاحب کو پانچ سال تک عید میں رکھا جائے کیونکہ اس بلک کو آگے لے جانے کا صرف یہ گئی طریقہ ہے کہ وہ بلکی معاملات میں انٹرویوئر ان کو نہ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ اس کی بیسز اس کی سوس جو ہے اس کا پیار بارے میں دیکھا جائے اور اس کی بیسز کی اوپر آگے بڑھا جائے قاضی پائز عیسیٰ صاحب ہم ان کا اترام کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیس جسٹس ہوں ان کیسز نے ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں ڈیٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں الیکشن میں دھاندلی اور بانی چیئرمن کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک ریلی بھی نکالی الیکشن میں دھاندلی اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کے ارکان کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج پی ٹی آئی ارکان نے پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک مارچ بھی کیا احتجاج کے دوران بابا رلی محمد خان سمیت دیگر رہنما نعرے بازی کرتے رہے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا جس پر الیکشن کمیشنر اور میمبرز مصطافی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمیشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں چار کمیشنر زدرات ہیں وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مصطافیوں پی ٹی اے چیئرمن بیریشٹر گوہر نے کہا کہ انہیں انصاف نہیں ملا مجبوراں سڑکوں پر آنا پڑا میں عدلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ جب اپنی فرائض انجام دری میں ناکام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آتے ہیں ایک سال سے کیسز پر کیسز ہو رہے ہیں ہم ریلیپ کے لیے آتے ہیں وہ ریلیپ نہیں ملتی تو اس لیے ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں کیونکہ پارلیمان میں نہ کانون سازی ہوئی نہ آواز اٹھا تو ہم یہاں پر موجود ہیں اصد کیسر نے کہا کہ پارلیمان میں بھی ان کی آواز نہیں سنی جا رہی زرتاج گل نے کہا کہ اٹھنے والی آوازیں اب نہیں دف سکیں گی دوسری جانے پولس نے الیکشن کمیشن جانے والے راستے بند کر دیئے احتجاج کرنے والے ارکان کو الیکشن کمیشن کے باہر شہرہ دستور پر روک دیا گیا اور پنجاب حکومت کا عوامی مسائل کے حل کے لیے انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ اتھارٹی ملاوت جخیران دوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کام کرے گی کھانے پینی کی اشیاء کا میار بھی چیک کرے گی ملاوت کرنے والوں پر چھاپے مارکر جرمانے بھی کرے گی اتھارٹی تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیاں سے مل کر اقدامات کرے گی ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس صوبے بھر میں عید الازہا اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے مجموعی پر فارمس کے جائزہ وزیر اعلیٰ نے عید پر امدہ کارکردگی پر ڈیپٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا مریم نواز نے کہا کہ پوری ٹیم سے خوش ہوں اور دل سے شاباش دیتی ہوں کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اور ایسی ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مختص کریں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی سربراہی میں سیو غزہ کیمپین کی عہدداروں کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات وزیر داخلہ کی خصوصی کاوش سے سیو غزہ کیمپین کے شرقہ نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا محسن نقوی نے کہا کہ فلسطین کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں وہی بات ہے جو آپ کے دل میں ہیں دھرنے کے دوران جامحق ہونے والے شرقہ کے لیے دعا گو ہیں جامحق ہونے والے افراد کو انصاف ضرور ملے گا اور سینیٹ کی خزانہ کمیٹی نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو طلب کر لیا وزیر خزانہ آج ایپیکس کمیٹی جلاس میں مصروف ہونے کے سبب خزانہ کمیٹی جلاس میں نہ پہنچے کمیٹی حتمی سفارشات سوموار کو ایوان میں پیش کرے گی کمیٹی نے خیراتی اور فلاحی ہسپٹلز پر بھی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی حمایت کر دی یہ رپورٹ دیکھیں سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی خزانہ کمیٹی کا ایجلاس کمیٹی نے سفارشات کو حتمی شکل دے دی سفارشات سوموار کو ایوان میں پیش کی جائیں گی ایجلاس میں سینیٹر انوشہ رحمان نے کہا کہ کیا قبر پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے سینیٹر فاروق ایسنایک بولے وہ وقت دور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا کمیٹی نے خیراتی اور فلاحی اسپطالوں پر بھی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی حمایت کر دی سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کے ارکان نے تجویز پیش کی کہ شیرخوار بچوں کے دودھ کے ڈبے پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے کہا گیا کہ خزانہ کمیٹی کے ڈبے کے دودھ پر بھی اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی جائے چیرمن کمیٹی نے بتایا کہ کمیٹی نے کئی چیزوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کی ہے سوموار کو اپنی سفارشات ہاؤس میں پیش کریں گے بنیادی چیزوں پر ٹیکس لگایا ہے جس سے دس فیصد مہگائی بڑھے گی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے گرینی کی گورنمنٹ کے ساتھ منٹے کو ہم یہ لے کر دیں گے ہاؤس میں ہاؤس اس کو اڈاپٹ کرے گا اور پھر نیشنل اسیمبلی میں جائے گا پھر اب نیشنل اسیمبلی کے اوپر ہے کہ وہ کون سی ہماری ریکمینڈیشنز ہیں اس کو اڈاپٹ کریں اس لازم میں سینیٹر فاروق ایشنائک نے کہا کہ سوئیوں شیرمال بند اور رس پر بھی سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے قریب آدمی اب عید پر بھی سوئیاں نہیں کھا سکے گا ایف بی آر حکام نے بتایا کہ مرگی کی فیڈ پر دس فیصد ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے جس پر انوشہ رحمان بولی اب مرگی چار سو اسی روپے کی بجائے پانچ سو اسی روپے کلو ہو جائے گی کمیٹی نے مرگی گائے بھینسوں کی فیڈ پر چھوٹ ختم کرنے کی بھی حمایت کر دی سینیٹر زیشان خانزادہ نے چزاویز دیتے ہوئے کہا کہ فارٹہ اور پارٹہ میں ٹیکس چھوٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے چیئرمن کمیٹی سلیم آنوی والا نے کہا کہ فارٹہ کو ٹیکس چھوٹ کا فائدہ صرف چند لوگوں کو ہوتا ہے ازلاس میں وزیر خزانہ کی تلبی پر وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ وزیر خزانہ ایپ ایکس کمیٹی کے ازلاس میں موجود ہونے کے باعث شرکت نہیں کر سکیں گے اور سینیٹر فیصل وافزہ کہتے ہیں کہ پالسی میٹرز تبدیل نہیں ہو سکتے ہمیں انویسٹرز اور انویسٹمنٹ کو تحفظ دینا ہے جب تک یہ نہیں کریں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی مزید کہا کہ لوگ اپنی بیرون ملک جائدادیں ڈیکلیئر کر رہی ہیں اس پر ٹیکس سے مطالق اصلاحات کی ضرورت ہے ہائیبرٹ والا ایشو اٹھایا تھا وہ ترورس ہو گئے ہوگا کیونکہ وہ پالسی میٹر ہے پالسی میٹر کو آپ دیوییٹ نہیں کر سکتے پالسی میٹرز نہیں چینج رہتے ہیں انویسٹمنٹ اور انویسٹرز کو ہمیں سیکیور کرنا ہے اور ہم جب تک سیکیور نہیں کریں گے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہوگا اگر لوگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اپنی بہار کی پراؤپرٹی تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک کی قورٹ میں چل رہا ہے معاملہ ایک پرشنٹ ہے ویلیو ٹیکس دے ہیں ہر سال پرانکہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ آفشور کمپنی بنا لے گا آفشور کمپنی زندگی بھر کوئی نہیں پوچھ سکتا فائنڈنگز ہیں وہ ون پرشنٹ بھی نہیں ہیں اور نواشری فرائیوینڈ زرداری بلاول ہاؤس اور بانی پی ٹی آئی بنی گالہ ملک کو دیں کرزہ اتارنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سمیت سب سیاسی قائدین پہل کریں اپنے اضافی گھر اتیہ کریں عراقین پارلیمنٹ اپنی پچیس فیصد جائدات کرزہ اتارنے کے لیے اتیہ کریں ہم عراقین پارلیمنٹ اور فوجی جنرلز کرزہ اتارنے کے لیے ایک ہزار عرب روپیہ دیں دودھ دینے والی بھینس مر رہی ہے ہمیں اب اسے بچانا ہوگا ایم کیو ایم کے رکنے قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز تمام ایم این ایز تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب وہ پہل کریں تمام ریٹائٹ فوجی افسران تمام حاضر جرنیل پچاس پچاس کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو اتیا کریں یہ سب مل کر ایک ہزار عرب روپے پہلے جمع کر کے دکھائیں اس کے بعد اس ایوان سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں سر اگر ہم نے یہ کر لیا خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنی غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیش کر بھی پاکستان کے اٹھتر ہزار روپے پورے کر دیں بابا رازم کہہ دے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی بابا رازم ایک خط لہرائے اور پھر کہہ دے کہ خط گم ہو گیا جان چھوٹ جائے گی رکنے خام اسیملی عبدالقادری فٹیل کے ایک اپتان بابا رازم کو دلچسپ مشورے کہا کہ کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا انڈیا سے ہار گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہار گئے کرکٹ ٹیم کو کیا ہوا ہے یہ امریکہ سے بھی آر گئے یہ انڈیا سے بھی آر گئے تو بابا رازم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے وہ اس میں ایک کاغذ لے رہا ہے بولا دیکھو یہ میرے خلاف سادش ہوگی اس سے کوئی کچھ نہیں کرے اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی مار جاؤ مر جاؤ کچھ بھی بولا دیکھو یہ تھا اور بعد میں بولے وہ خط بھی گم ہو گیا ہے جب اس کو پی سی بی والے پکڑے ہیں کہ اس خط میں کیا ہے بتاؤ تو صحیح تم کیوں آر گئے بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا ہے